الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سفرد جو وظیفہ کیا جائے گا یہ درود پاک پر اور استغفار پر مشتمل ہے درود پاک بھی فضیلت کے اعتبار سے بہت بلند ہے اور استغفار جو ہے اللہ تعالی سے ڈرنا توبہ کرنا یہ بھی بہت ہی بلند وظیفہ ہے پہلے ہم درود پاک کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی استغفار کے متعلق جو ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا صرف ایک عمل ایسا ہے جس میں خالق اور مخلوق بیق وقت شریک ہوتے ہیں اور وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود فلام بیجنا ہے اللہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین اے آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ یعنی ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ کی بشک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی اللہ تعالی کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو پڑھا کرو تو میرے بائیوں بہنوں بیٹیوں اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہم سنیں گے کہ اللہ کریم کا کلام خود اس چیز پر گواہی دے رہا ہے حضرتِ یزید بن رقاسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے ایک خاص فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو بھی مسلمان جمعہ کے دن اور رات میں درود شریف پڑھتا ہے تو وہ مخصوص فرشتہ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے فلان آدمی نے یہ درود بھیجا ہے درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد میں آیا دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکر رہے ہیں میں آپ کے پیچھے چل پڑا اور آپ کو میرے پیچھے آنے کی خبر نہ ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے باغ میں پہنچے قبلہ کی طرف رخ فرما کا سجدے میں گر گئے اور بہت دیر تک اسی طرح سجدے میں پڑے رہے یہاں تک کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض تو نہیں کر لیا تو میں نے آپ کے پاس آیا اور پریشانی کی آلم میں جھگ کر آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن تم کیوں پریشان ہو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیر تک سجدے میں رہنے سے مجھے شبہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا ہے اس لئے میں یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں خجوروں کے باغ میں داخل ہوا تو وہاں جبریل سے ملا اور کو کہنے لگا کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا جو شخص بھی آپ پر درود بھیجے گا تو میں اس پر درود بھیجوں گا سبحان اللہ الكریم اللہ تعالی ہمیں بھی کسرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو آپ بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو ہے استغفار کے متعلق استغفار کی فضیلت اور عظمت سے ہر بندہ مومن جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اگاہ ہے واقف ہے اور اس پر کلام کرنے کی بھی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ مومن جانتا ہے کہ استغفار بڑی چیز ہے تو آج ہمارا جو عمل ہے وہ انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی بعض اوقات پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ و عطوب و علیہ سعی بخاری سعی مسلم میں موجود ہے کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اسی طرف توبہ کرتا ہوں تو میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں استغفار کی فضیلت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا عمال نامہ دیکھ کر خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کسرت سے پڑھا کرے خوشبختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ عمال میں استغفار کی کسرت پائی تو اللہ کی رحمت سے معجوز نہ ہوں کسرت کے ساتھ درود و سلام اور استغفار کریں اور آج کا یہ عمل جو ہے دونوں جب ہم کریں گے تو اللہ جاتا کریم ایسی جگہوں سے ہمیں رزق عطا فرمائیں گے کہ دنیا بھی حیران ہو جائے گی آپ کو یقین نہیں آتا تو ضرور آپ اس عمل کو آزمائیں اور جہاں چاہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں پر انشاءاللہ ہوگی یہ بہت ہی طاقتوار عمل ہے تو عمل اس طرح سے ہے کہ عمل باوضو حالت میں کرنا ہے ایک دن بھی کر سکتے ہیں لگتار جب تک چاہیں بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دن جو عمل ہے وہ ضرور کریں اس کی فضی ابرکتیں اس کی عظمتیں سعادتیں آپ کو ملنا نصیب شروع ہو جائیں گی آپ نے باوضو حالت میں درودِ ابراہیمی دونوں درود اللہم صلی علیہ اور اللہم بارک دونوں درود آپ نے پڑھنے ہیں دونوں درود آپ نے کتنی بار پڑھنے ہیں اکیس اکیس بار اللہم صلی علیہ محمد اکیس بار پڑھیں درمیان میں ایک سو مرتبہ پھر اینڈ پہ اللہم بارک على محمد یہ والا درود اکیس بار پڑھنا ہے تو یہ انتہائی پر لطف پر مغز اور بہت ہی مقبول زمان عمل ہے جو میں نے آپ کے سپورد کیا ہے اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی جو ہے روایت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر آذر خدمت ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ